ہالو دوستو نمسکار آداب ستشیہ کال میں ہوں کمر پریت سنگھ اور آپ دیکھ رہے ہیں جڑی بوٹی کا انجینئر چینل دوستو آج ہم بات کریں گے اگر آپ اپنی شکردھات کو برباد کریں گے اس کو ویسٹ کریں گے تو کیا اس سے آپ کی عمر کم ہوگی یا نہیں تو اگر آپ کو لگے ویڈیو اچھی اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور بیل کا ایکان تو ضرور دبا دیں آج کا ویڈیو شروع کرتے ہیں بینکو ٹائم خرب کیے ہوئے بینکو ٹائم ویسٹ کیے ہوئے تو دوستو اس میں کوئی شک نہیں اس میں کوئی شنکہ نہیں اگر آپ کی شکردھاتو کی ماترہ آپ کے اندر کم ہوگی تو آپ کو ایک ہزار بیمارییں لگیں گی اس میں کوئی شک نہیں جو آپ کے شریر کی باقی دھاتویں ہیں ان کا نرمان صحیح سے نہیں ہوگا اروید کے اندر سات دھاتویں گنی گئی ہیں رس، رکت، ماس، مید، استی، مجھا اور شکر اور یہ بات کہی جاتی ہے کہی کیا جاتی ہے یہ بات گرنثوں میں لکھی ہے کہ اگر آپ کی سات کی سات دھاتویں بلکل صحیح سے بن رہی ہیں جو آخری دھاتو ہے شکردھاتو اگر اس کی ماترہ آپ کے اندر پوری ہے اور اس کا نرمان صحیح سے ہو رہا ہے تو آپ کے نزدیک کوئی بیماری پھٹک نہیں سکتی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اوپر والی چھ دھاتویں ہیں ان کا نرمان بلکل صحیح سے ہو رہا ہے لیکن اگر آپ کے اندر شکردھاتو کی کمی ہوگی تو پھر یہ سائیکل صحیح سے نہیں چلے گا جو آپ کی پاکی کی باقی ساری دھاتویں ہیں ان کا نرمان صحیح سے نہیں ہوگا جن لوگوں کو دھات گرنے کی سمسیاں ہوتی ہے پیشاب کے ساتھ سفید پانی گرنے کی سمسیاں ہوتی ہے ایسے لوگ بہت تیزی سے کمزور ہوتے ہیں ان کا وزن بہت تیزی سے گرتا ہے ان کے چہرے پر کوئی نور نہیں ہوتا میں یہ بات دنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں یہ انگریزی ڈاکٹر بہت بڑے بیوکوف ہیں جو دھات گرنے کو بیماری ہی نہیں مانتے جس انسان کی دھات گرتی ہو پیشاب کے ساتھ سفید پانی گرتا ہو اگر وہ انسان اس کا علاج سمیں رہتے نہیں کروائے تو یہ بات پکی ہے کہ اس کو آنے والے سمیں میں بیمارییں لگیں گی ہی لگیں گی اگر زیادہ سمیں کے لیے دھات گرتی رہے تو آپ کی یاداشت پر ایفیکٹ پڑتا ہے آپ کا وزن کم ہوتا ہے آپ کا لیور صحیح سے کام نہیں کرتا اور دنیا بھر کی بیمارییں لگتی ہیں تو اس لیے اس بات کا دھیان رکھیں اگر آپ کی شکردھاتو برباد ہوگی ویسٹ ہوگی تو پھر آپ کو بیمارییں لگیں گی اور بیماری سے مرتیو بھی ہو سکتی ہے لیکن اگر آپ مردانہ طاقت کی صحیح سے عوشد ہی کھائیں گے اپنی شکردھاتو کے لیولز کو صحیح رکھیں گے اپنے میل سیکس ہارمون ٹیسٹو سٹیڈون کے لیولز کو صحیح رکھیں گے تو آپ بلکل کسی بیماری کے بینا نیروگ لمبا جی سکتے ہیں آپ کو کوئی دکت نہیں ہوگی جس انسان کو سیکشول پرابلم ہوتی ہے یہ بات ٹی ہے کہ اگر یہ دکت لمبی چل جائے تو پھر آپ کو کوئی نہ کوئی اور بیماری لگنی ٹی ہے تو آگے آپ کی مرضی ہے اگر آپ کو لگے ویڈیو اچھی اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور بیل کا آئیکن تو ضرور دبا دیں تب تک کے لیے شبہ خیر نمشکار وندے ماترم